حضورﷺ خلق مہندس ہزاری اکردس اللہ صاحب نے اکرامہ اسمار بہتر کر رہے تھے حدیث سربر عالم کی ترجمان تہلی حدیث سربر عالم کی ترجمان تہلی سبت علی کی محمد کا میری بہتر میں نے سمجھ کیا کہ صبح سبحان اللہ علیہ وسلم کیا اللہ پیر سیئر 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 اس کی فرزان ہے عالم نبی فاضل جدید اور پیرر شیریل اسام اندیس سبحان اللہ علیہ وسلم کہ حدیث سلور ایک عالم تل جماعت حریم سبق علیہ کی محبت کا میری بانٹہ رہی علیہ ولی کی عطو پوش اپنی ماں سے ذرا کہاں کہاں سے وہ گزری کہاں کہاں تھا جناسہ علیہ وسلم حضور علیہ وسلم سبحان ہے علی کا منکر یا بندرزنا ہوتا ہے یا حیزی بچہ ہوتا ہے یا حرامی ہوتا ہے یہ حضور کی حدیث ہے ہماری اپنی بات کو نہیں ہے حضور علیہ وسلم کی حدیث ہے حسین قائد عاظم ہے حق پرستوں کا کہتے ہیں وہ اندر سے ساکھے سرکار کے ترواد دے آگے ہیں اتنے کیلئے سبحان اللہ علیہ وسلم پہ کرنا ہے حضور علیہ وسلم پہ کرنا ہے حضور علیہ وسلم پہ کرنا ہے حسین قائد عاظم ہے حق پرستوں کا جو مانتا نہیں وہ شخص دل کا کھوٹا ہے حسین قائد عاظم ہے حق پرستوں کا جو مانتا نہیں وہ شخص دل کا کھوٹا ہے حسین سارے زمانے سے پڑھ گیا کیا جو بھوڑ دیکھا حسین سے چھوٹا ہے دروچہ بھوڑ چھوڑ 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 اب آمیں حسین میں چاہے ہیں کیا جو بھوڑ دیکھا ہے حسین سے چھوٹا ہے اور دونوں کی ملا کے ایک شعر نشان کہ حسین کہ دونیں میں سونیں تصدق تصدق قربان بڑھے ہیں نین اکھیاں نین اکھیاں تصدق 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 ارے سو دیں چیز نہیں کیا کون ہے تصدق ذرا اچھوڑ اچھوڑ اور لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں ابو تالک کا کلمدان کہاں سے لاؤں لوگ کہتے ہیں کرو آپ کی مدہد آتار پربنل جلی القرآن کہاں سے لاؤں اور آپ آج کی پہچان نہیں دنیا کو میں دیدہ بھوزرو سلمان کہاں سے لاؤں آپ کی حقوں کو جو حکمِ خدا مانتے تھے آپ کی حقوں کو جو حکمِ خدا مانتے تھے آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں اور جس کا بیٹا ہو علی جس کا بیٹا ہو علی اور بتیجا ہو نبی جس کا بیٹا ہو علی اور بتیجا ہو نبی اتنا بزروں مسلمان میں کہاں سے لاؤں اور تیرے کہنے پہ تیرے کہنے پہ میں عمران کا انکار کروں ملہ کے کہنے پہ میں عمران کا انکار کروں پھر بھلا محبت کا نکاح خان کہاں سے لاؤں جس کا بیٹا ہو لاؤں جس کا بیٹا ہو لاؤں اس کا بیٹا ہو لاؤں جس کا بہت اپنا چھول ہوں اسے پھرکت کو فی ہوگی ہی اپنا چھول کروں جس کا بیٹا ہو لاؤں جس کا بیٹا ہے�로 نبی میں ایک پیناہ میں ہون لوگوں کے لئے میں نے اپنے گاؤں میں مسجد مناہی اس کا نام رکھا مسجدِ حلدتِ خاجہ ابو طالب علی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا میں علیہ السلام نے کہا مسجد ہے تو بہت سے لوگ سے خوش ملے بہت سے کی طرف سے مسجدہ بھی آیا میں نے کہا مسجدہ کوئی نہیں ہے اس کو بچے دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ میں بات کرنے کے مسجدہ نہیں ہے انہیں کہا ایک پیناہ ہے مسجدہ مسجدہ آئینہ تیری ذات پاک ہے یا عبو طالب میں صبحان اللہ تعالیٰ میں صبحان اللہ تعالیٰ مسجدہ آئینہ تیری ذات پاک ہے یا عبو طالب مسجدہ آئینہ مجھدہ آئینہ مِسْلِ آئینہ تی ذات پاک ہے جا عبور تالب مومن تجھ مومن کے ہے کافر تجھ کافر کے میں نہیں سمجھ نہیں آئی کیا سمجھ گئی مِسْلِ آئینہ تی ذات پاک ہے جا عبور تالب مومن تجھ مومن کہے کافر تجھ کافر ہے حضرت عسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے لاکھوں کے حساب سے دائیاں من صبر کہائیں اللہ کے دمی ہیں چلیل قدر کے نمبر ہیں کسی ایک مائی کا ایمان حضرت عسیٰ نے نفکڑا نہ کیا لاکھوں کے حساب سے ہزاروں کے باتنی ہیں سیٹوں کے باتنی ہیں لاکھوں کے حساب سے حضرت عسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے اور کے آئیے کسی اور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نقا نقا نقی آگیا جب جواب کی تربر قرصہ اللہ علیہ وسلم جن سے عاشائی ہے جن سے تعلق ہے جن سے وشتہ ہے جن سے باستہ ہے ان کا دور پہلے لہنے ہی آپ نے پکڑ دیا اور پیڑ دیا قرآن کی بات ہے اسے اللہ کی بات میں لاکھوں کے دائموں کے مند صلی اللہ کے آئی تھی ان کا دور جناب نفسہ کیوں نہیں ہوئے آئے اس لیے تھی آئے کہ ملک لاکھوں کی تدار میں جتنی عورتیں آئی تھی وہ سب کی سب مشرقہ تھی ان میں مومنہ بھی نہیں تھی جب جب آپ سے اشناہی پہلی ملک آئی جس کا آپ سے گیا تجھک و رشتہ دا تھا جو کہ مومنہ تھی انہوں نے دور پکڑا دیا جب جب میرے مالک تھی خالق مالک کے قینات کے گئر یہ دورہ بھی نہیں کرتی کہ جناب نشاہ جو قیم اللہ ہیں کسی مشرقہ نہ پیئے ہیں تو رب کی قیر سکر آٹا سکتی ہے حبیب اللہ ہوں اور کسی مشرقہ درس سے کھائیں نہیں رکھ سمجھ رہا ہے اور یہ ساتھ ایک دن کا نہیں قدار اور قرآن پر میرے خالق مالک کے قینات نے صاحب فرما دیا تھا کہ وہ شکروں سے آپ کے جو دور آئیں ان کے ساتھ کھائیں اور حضرت جنابِ احمد تعالو علیہ السلام کا جو شاہد تھا و حضور کا ساتھ انتالیس سال کا تھا جب یہ آئیت میں ناظر ہوئی اس کے بعد کہ حضور علیہ السلام جنابِ جانتِ تعالو کے پاس رہے آپ حضور کی تکداش کرتے رہے حضور کی پروش کرتے رہے حضور کی پروش کرتے رہے حضور کی پانت کرتے رہے کہ جو بندہ کسی یتین پر مرش کرتا ہے کسی یتین کو پالتا ہے اللہ 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 کسی یتین میں دیکھنے کے بات کرتے ہیں اس لیے جنتہ کے آنے شامل ہے کوئی نکتہ بھی ملے آنے بہارشانی شدیث ہے کہ جو کسی یتین کی پیفالت کرتے ہیں حضور درمائے سے دو ہمینیاں کرتے ہیں جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوں جس طرح یہ روح ہوئی ہیں حضور نے کہا ہے میرے ساتھ کس طرح ہوگا کیا کہنے جنابِ مولا عبداللہ علیہ السلام کے جنہوں نے کسی عام میں یتین کو نہیں ہے درہِ یتین کی نہیں نہیں سمجھیں آمنہ کی راہ درہِ یتین کی پیفالت میں مولوین مجھے شرف نہیں آتی عامِ یتین کو کوئی اپالت حدیث سے ثابت کرتا ہے کہ وہ حضور کے ساتھ جنت میں اس طرح رہے ہیں اس طرح دو امڑیاں اس میں رکھتے ہیں تو اب کیا خیال ہے کہ جنابِ حضور طالب نے کس کو پالا وہ بڑی یتین تھی بچہ ہو جانا سبا جو خود یتین ہو کر یتینوں کی رکھ بالے تھے یتینوں کو پالنے والے تھے اور بڑی محبت کے ساتھ اپنی معافل کے اندر اور روس کی معافل کے اندر مولوین کے بیان کرتا ہے صاحبِ فارد نے کہا ہمیں اتراز بھی اس روایت پہ صاحبِ فارد نے اکھا کہ ایک بڑی سرائیف کا شخص کا اپڑا اپنے حضار کا کیبلہ شخص ہے گھٹے ہیں صاحبِ فارد نے کہا رہاں اپنے نامشکن کیا کبیرہ گوناہ جوشکن تک بائرہ پہ کتنا اپنے حضار کا اپنے حضار کا گاڑی جمالے اپنے حضار کا گاڑی جمالے حضار کا گاڑا ہے جس کا ہے وہ اٹھ کے چلے جائے اپنے گاڑی کو سائٹ پہتے ہیں میں کیا بات کر رہا تھا بنی سریج کے یہ شخص تھا بڑا بڑا راہ تھا کیارا کنا کیارا کنا امام محارب ہیتا کبیرہ حضار پائی جاتے تھے لوگوں نے اتنی نفرت کی جب فوت ہوا اٹھا کی اچھا نے اس لئے کرکٹ کے دیر پہ پہنک دیا اللہ نے جناب مجوشہ کو ارشاہ شاہایا مجوشہ میرا دوشت ہے میرا سجن ہے میرا بلی ہے میرا یار ہے اس کو لوگوں نے اس کی بناؤ کی وجہ سے اٹھا تھا اچھا نے کی دیر پہنکی ہے تو اسے اٹھا اللہ شہدائی پہنان اپنے ہاتھوں سے بسلتے اور زمانے پہنکی اعلام کرتے جو اس کے جنازے میں آئے گا اللہ اسے مجوش دے کہ تمام علماء سے آپ بات سکتے ہیں تمام علماء سے آپ کی بات سکتے ہیں کہ کوئی شاہد جائے ملکل روایت ٹھیک ہے ایک وہ بندہ جس کی طرح سے جنازہ پہنکی اس کی جنازی کی طرح سے شکت کرتا ہے جو ایک بخشہ روش پایا ہے اللہ اکبر جناب نوشہ نے پیسارہ کار کیا پیسل دیا جنازہ پایا اعلام کیا بڑے لوگ امٹ کیا لوگوں نے جنازے میں صرف دیا جناب نوشہ سردے میں میں ہے مالکہ مولا یہ فتلا یہ قاملہ کیا تھا لوگوں نے گناہوں کی میں اس کی طرح کی دیرہ بھی گائیں گے دیا تھا تو کہتا ہے میرے مالک نے کہا جو لوگوں نے دیکھا تھا مورکہ ٹھیک لکھا تھا جو میں نے کہا لگوں نے دیکھا تھا مالک نے کوئی حمدیوں نے کیا لیا دا فرمائے اپنی کتاب اس کو اٹھ کے اس نے کھولا اور میرے حبید کا نام انامی اس نے گرامل آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آیا اس نے بڑے پیار کے ساتھ میرے حبید کے نام اپنے لبوں سے جمعا لنس کیا اپنے ہوتوں سے مجھ کیا اور اپنی آنیاں سے لگایا بس مجھے اسی لئے عذاب رسند آئی ضربال اسلام اب بول بھی اشارت دیتا ہے کشکبزی دیتا ہے جو سبندے کے جنازے میں شریف تھا وہ بخشا گیا وہ جنت کا حقار دھیرا آنا کے سائج ادھاری ملیے کہیں نہیں لکھا سائج ادھاری ملیے کہیں نہیں لکھا کسی اشناف سائج نہیں لکھا کہ اس نے حضور کا کرمہ پڑا تھا نہیں چمجی آئی حضور کا کرمہ پڑا تھا نہیں اس کی حضور کا کرمہ بھی نہیں پڑا تھا بس حضور کے نام نہ چھوما تھا اللہ نے انا بھی خواف کر دیئے جو جنازے کے لئے پڑے وہ بھی بخشے بخشائے گئے ضرب سبجھو کر ضرب سبجھو کر اور ہوش کے لئے ایک بندے کے جنازے میں جو اس میں محمد چھویں جو نام محمد چھویں جو جنازے میں جائے وہ بخشا جائے اس کی کامل مفیت ہو جائے وہ ضرب سوچ رہا جناب ابو عالی علیہ السلام کی شان کیا ہے آپ کا مقام کیا ہے آپ کا مردبہ کیا ہے آپ کی فضیلت کیا ہے آپ کا مردبہ یہ ہے آپ کا مقام یہ ہے آپ کی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے تعاقہ کے نام کو نہیں چھوما حضور کے نام کو نہیں چھوما حضور کے اسم کو نہیں چھوما بلکہ کبھی حضور کے لبوں کو محسن دیا کبھی ہوتھوں کو محسن دیا کبھی پیشانی کو محسن دیا کبھی آنکھوں کو محسن دیا اور اپنے قسم کے ساتھ چتا کر حضور پسول آفنے سرمکر غیرت کے ادھر پہ تُو حدیث بیان کرتا ہے جو نامِ محمد جنہیں جو عشمِ محمد جنہیں وہ جندل ہی ہو جاتا ہے میں نے کہا یہاں نامِ محمد کی بات نہیں ہے سلامہ محمد کی بات ہے دراچہ وقت پانے یہاں نامِ محمد کی بات نہیں ہے یہاں سلامہ محمد کی بات ہے حضورﷺ کے لب اور رخصار کو چھونتے دیں اس وقت تک اس بیٹے کو کھانے کی اجازہ نہیں تھی شب شدک تک دسترخان سے میرے آکھا اور اولا لکمہ نہ اٹھانا کیا میرے آکھا لکمہ اٹھاتے ہیں تب جنابِ محمد کی بیٹے لکمہ کھاتے ہیں جو اسے سے بھی طالب میں اندر تین سال تک محسوس رہا تلوار ہاتھ میں لے گئے پتے بکھائے گاز بکھائے گاز لیکن حضورﷺ کی لوگوں کے فالب تھی اور رشت تھی بڑے احسن طریقے سے بائی پائی بڑے احسن طریقے کے ساتھ میں نفائی پائی تو مولوی کو بھوش بھوش دینا چاہیے کہ کس مطلق بات کرتا ہے جس کا بیٹے کی چاند ہے کہ وہ کل ایمان ہے جس کے بیٹے کی چاند ہے کہ وہ کہتا ہے جہانا تکسیم النار والجنہ اور جہانا پاک جندر کے تکسیم کرنے والا میں ہوں جس کا نام علی کے در ہے کچھ اب وہ سوال تیرا باپ تیرا باپ مولوی کا باپ کسی کام کا نہ ہوتا ہے گناہدار نہیں ہوتا روز تجھے مانتا بھی ہو تجھے بے دخل بھی کر دیا گھر سے نکال بھی دیا پھر بھی کہتا ہے کہ مجبوری ہے یا اپنے عاشر کو دیکھ رہا ہے ان لوگوں کو ایک نیچر اور اچھی بات کر بھی ہوتے ہیں والد صرف سے یہ تو تو اپنے آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے اور مولا علی سے تیری ایکسپیکٹشنگ دیسی ہے کہ حضرت مولا یک اینار خدا لے گئے نکھے تو یہ کام کرنے تو ایک بد وقت آیا عاشر نے کہا کہ معظم آپ کے والد تو جھنم میں ہیں فرمایہ آمیں آمکسی انسان جھنم باندنے والے مہم ہیں اس کا مقصد یہ دارت تو اپنی خیر مانتا ہے اپنی خیر مانتا ہے اپنی خیر مانتا ہے ایک 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 کیونکہ تقسیم تو میں نے کرنے جھنم میں نے کرنے جھنم درہوز سراغ جس کے بیٹے کیلئے چاند جس کے بوتے جھنم کے مالک ہیں جسی بہت جھنم جس کی مالکہ ہیں جب مدانِ حشر پہ سوالی آئے گی پروٹوکول کے ساتھ مادک اعلام دہائے گا مدو افسار مانک کسور سکم یا حلال جمعی اے مدانِ حشر والوں آنکھیں باتیں کر لو کچھ پروٹوکول اس کا ہے ستر ہزار امرے پرشتے آئے پیچھے پر یہ پروٹوکول ہے وہ مادک اعلام دہا رہا ہے آنکھیں باتیں کر لو جن کی گردوں میں سرگیاں بٹھائیں تکرنے جھکا لو کیوں کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ فاطمہ حمد محمد کی سوالی آ رہی ہے اللہ کیوں کا پول ہے یہ فضیلت ہے یہ شان ہے یہ مقام ہے یہ مرتبہ ہے مرتبہ فضیلت مقام اسے کہتے رہے تھے جو قیامت میں برقرار رہے ہیں قیامت میں سجنہ میاں کی سجنہ میاں کی سجنہ فاطمہ کا مرتبہ برقرار رہے ہیں یا سیانی قریبین تھا یا میرے مولا علی تھا یا خود میری آنکھ آنکھیں مراہم کے بچے بھائی مریور یا نکیبے مرے تکرنے ملے جانتے ہیں کیسے دخنا بڑکار رہتے ہیں ایک سجنہ مولتا ہے نکیبے تھے کامل کے موپالر آ رہی کرتے ہیں چھتھیان تریمہ کرنا نہیں حال کرتے ہیں کوئی بات ہو نا کسی کسی بچے ہو جائے آنکھیں پسکی ہوئی تب بھی ماں کہتی ہے میری پوٹی آنکھو والا بکٹی چکتے ہیں وہ باربا رائے کرتی ہے اس طرح یہ بولگوں باربا رائے کرتے ہیں اور جو نقیبے میں بولتے ہیں یہ بہت زیادہ کرتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو ویسے ہی وزیلت دے دے دیش آنچہ رجائے وزیلت وہی ہے جو قیامی میں برقرار رہی ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سعافت کے لیے ہم ماننے والے کہتے ہیں میں اکثر نہیں کہا کرتا ہوں جناب ابو طالب علیہ السلام کی علیہ سے لے کر جناب مولا علیہ کی یاد تک ہم حد زہابی کے ماننے والے میں یہ نصبت ہے یہ کوئی شباہ کرتا اور علیہ سے جناب ابو بکٹر صدی کو بھی شامل کرتے ہیں ابو بکٹر صدی اور جناب ابو طالب علیہ سے لے کر مولا علیہ کی یاد تک رکھ سلوہ اگری نقش بکیت شنشاہ شبتشاہ خیر ہے کہ جناب ابو بکٹر صدی کا مولا علیہ بکٹر صدی کا جن کے بعد بکٹر صدی کا سلوہ شبتشاہ شبتشاہ بھی بکٹر صدی�로 اپنی یہ اوقات ہوئے اپنی اس لئے نمبر دینا کرتے ہیں اپنا نمبر محبی صاحب آتا کونسا ہے جب قرآن یہ کہتا ہے نمبر دینے والی ذات کو خالق کے قینات کی جاتا ہے اس لئے کہ حضود آدشی قرآن کریم وہ عرش کا مالک ہے اپنا اللہ اس لئے کامان کا مطبع اور بذیرت دینا ہے تو جس کو تو پہلے نمبر دیتا ہے وہ اپنی صدیق وہ علی کو پہلے نمبر دیتے ہیں وہ ان کو دے کے عبادت گیا ہے اور اس لئے قرآن کریم نے اس لئے نمبر دیتا ہے حضورؑ 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 جمعہ تو لوگ فضلی کو شنور لگاتے ہیں کہتے ہیں بندہ رافضی ہو گیا ہو گیا بندہ تکزیری ہو گیا ہو گیا ہو گیا مولانا جی رافضی کی طریف کریں اس کی ریمیشن قدر کیا ہے رافضی کیا تھے کسی نے اس کی طریف کیا ہے کسی کتاب صرف دکھائیں رافضی کی طریف کی طریف کرنے مالک کو نہیں کہا جاتا اہل بہت ایک ہارک شام میں آنے مالک کو رافضی نہیں کہا جاتا رافضی حضرت جناب و قدر صدیق اور جناب مولا بھروں کے آج میں دو سمد و شکم کرتے ہیں ان کو برا برا کرتے ہیں انہیں رافضی کہا جاتا ہے جو علی کی بات کرتا ہے وہ پکا مومن برا حلالی بھوا کرتا ہے تہریر خوال سے پکا مولانی کی بات کرتا ہے اندرو اندرو ہوں گے اندیر شبی بھی ایک بھی آنے اندرو ہوں گے باروں نہیں کہ اندرو 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 ہوں گے اجیب جو ٹھئر کوئی اندروں میں یا باروں میں، سانچ صلی اللہ اس کی صحت کریں کیوں کہ اسی حضرت خالب بند سے جاتا طریف کیا نہیں مرکو تلز بھی ٹھرامی نارے سالہ نارے ہیسارہ نارے ہیدرین نارے ہیسار رسول اللہ رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب علیہ نبی ختم رسول